سلام علیکم میرے نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر سرک شاپ آج میں بات کروں گا اس ایک ٹرنر کے والے سے جو کہ ٹلٹ پوزیشن میں ایکس کو ٹرن کرواتا ہے اور اس میں جو ہم نے موٹر یوز کری ہے وہ ایسا موٹر ہے جو کہ بہت ہیوی تارک اور سلو پوزیشن میں جو ہے ایک ٹرن کرواتی ہے تو جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں کافی ہیوی جو ہے میں نے جو ہے ٹول اس میں رکھا پا ہے اور اس کو ایزلی جو ہے وہ ٹلٹ کر رہی ہے تو اس میں ہم تقریباً پچاس سے لے کے اسی انڈوں تک کی کیپسٹی جو ہے ہم اس میں موف کروا سکتے ہیں اگر اس کو ہم لمبا کر دیں تو یہ جو سائز ہے یہ پچاس ایکس کا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ہیوی جو ہے موٹر ہے تو ایونلی اگر آپ اس میں انڈے رکھتے ہیں تو یہ کافی اچھا موومنٹ دیتی ہے تو ہم نے جو موٹر یوز کری ہے وہ ہے اسمو موٹر اور اسمو موٹر کافی ہیو تورکی ہوتی ہے اس کی بھی ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ایک ٹرنر ہے اس ٹیپ کا اگر آپ بنانا چاہیں تو اس کا بھی ٹوٹریل یا تو ڈسکرپشن میں ہے یا پھر اینڈ میں آئے گا تو ایکس کی مزشن آپ نے جو ہے ایسے ہی رکھنی ہوتی ہے سارے کے سارے جو پوائنٹی ایکس ہوتے ہیں جو چونچ والی جگہ ہوتی ہے اس کو نیچے کی طرف رکھتے ہیں اور جو اوپر کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ پاکٹ ہوتی ہے ائر پاکٹ تو جو چونچ والی جگہ ہوتی ہے ہمیشہ نیچے آئے گی اس طرح سے آپ نے اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر وڈن پہ نہیں بنانا چاہ رہے تو پی بی سی پیپیں بنا سکتے ہیں اور اس کی بہت سارے الگ الگ ہم نے کونسپٹ پہ بنائی ہے کہ پوری کی پوری 360 ڈگری پہ روحل ہوتی ہے پوری کی پوری کچھ ایک ہی روحل ہوتی ہے تو بہت سارے ٹوٹریلز ہم نے بنایا ہے اور اس کی پلی لیسٹ میں نے بنائی جو انڈ میں آپ کو ملتا ہے تو یہ جو گئر موٹر ہے اصل میں گئر موٹر ہوتی ہے یہ پرنٹر کی اگر یہ نہ ملے آپ کو تو یہ اگر آپ کو ملتا ہے یہ بھی گئر موٹر ہوتی ہے موٹر یہ ہوتی ہے اور گئر سیٹ ہی ہوتا ہے جو کہ ایک بہت تیز چلنے آلی موٹر کو بہت سلو اور ہائی تارک میں تبدیل کر دیتے اس سرم بہت ساری جو بجنی چیزیں ایڈی سیل اٹھا سکتے ہیں اور یہ زیادہ انڈو کے لیے ہوتی ہے یہ بہت ہیوی ہے تو اس میں جو ہے اگر آپ یوز کرتے ہیں تقریباً کوئی چار سو یا تین سو انڈے تک کی پیسٹی کیری کر سکتی ہے اور اس کے بعد سرو موٹرز بھی آتی ہیں سرو موٹر میں بھی آپ کو ہائی تارک مل جاتی ہے اس کو آپ ایجلی گھما نہیں سکتے تو اس میں بھی آپ کو ہائی تارک مل جاتی ہے لیکن اس کو آپ نے کسی کنٹرولر کے ساتھ چلانا پڑ دا تو سرو موٹر کو کنٹرول کرسکے نہیں تو اگر آپ اس کو ڈائریکلی چلانے کا کوئی طریقہ ڈھون لیں تو اس میں بڑی موٹرز ہیوی والی موٹرز بہت ہیر کنٹرولر کے چلانے تو وہ سستی ملنا دی تو یہ جو کونسیپٹ ہے وہ کونسیپٹ ڈیکلاتے ہیں کہ جو موٹر کی روٹیشن ہے جو گول گول روٹیشن ہے اس کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں ورٹیکل میں اوپر نیچے اس بہاب پہ جو ایک ٹرننگ ہماری جو ہوتی ہے اوپر نیچے 45 ڈگری پہ پوری کمپلیٹ ہو رہی ہے جیسے کہ اگر آپ دیکھیں پہلے انڈے یوں جائیں گے اور پھر یوں جائیں گے جو انڈوں کا ہوتا ہے جو انڈے رکھے وہ ہوتا ہے جیسے انڈے ہیسے رکھے میں اس کی اندر ہوتی زردی جو زردی ہے بلکس شیلی ہے جب ہم اس کو ٹرن کرتے ہیں تو زردی تیرتی 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 یہاں آجاتی ہے اس موجہ سے یہاں پہ آجاتی ہے پھر جو واپس ٹرن ہوتی تو جو زردی ہے وہ تیرتے tel یہاں پہ آجاتی ہے بس یہ ہمیں کرنا ہوتا ہے کہ جو زردی انڈر اندر کی چھلکے سے نہ چپکے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈیولیپمنٹ رکھ جاتی ہے اور بچے جو ہے وہ ڈیسیبل شاید ہو جاتے ہیں اس چیز سے بچنے کے لئے ہم ایک ٹرننگ کرتے ہیں نورمالی ہم ہاتھ سے بھی ایک ٹرننگ کر سکتے ہیں لیکن یہ اوٹومیٹک ہے اس کے ساتھ ٹائمر لگائیں اور پھر اپنی جو ہے آپ کی جو ہوتی ہے ایک ٹرننگ کے حوالے سے پرابلم وہ ختم ہو جاتی ہے سب کچھ اوٹومیٹک ہو جاتا ہے تو یہ بلکل بہت سیمپل ڈیزائن ہے اس میں رولنگ والی بھی ہیں سیری سکٹی ڈگری پہ بھی ہیں پوری پوری ایگ رولنگ ہے تو بہت سارے کونسیپٹ ہیں سوالے سے جو آپ کو صحیح لے گے یا کلی سیٹیبل ہو وہ آپ کر سکتے ہیں سب میں ہیچنگ ہوتی ہے سب میں کوئی پرابلم سب میں ہی جو ہیچنگ ہوتی کسی میں کوئی پرابلم نہیں آتی تو یہ ہمارے انکیبٹری کے لئے بہت ہیسی جو ہے میٹھا ہو جاتا ہے نہیں تو اگر آپ یہی صرف خانچہ بنا لیں اور موٹر نہیں لگائیں تو جب آپ ایک دفر ٹن کریں گے سارے انڈے کی دفر ٹون ہو جاتے ہیں آپ کو سارے انڈوں کو ایسے 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 ایک 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 اٹھاکی نہیں کرنا پڑتا اور اسے بھی آپ کے اگر ہاتھ گندے آپ نے گندے ہاتھوں سے ہاتھ لگا لیا انڈوں کو تو وہ بیکٹری بھیلنے کا پرابلم ہوتا ہے اس چیزیں بچنے کے لئے آٹومیٹک کھڑنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ٹوٹل دے کے اپنا خود کا بھی منا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اکیال رکھے گا اللہ حافظ